آپ کے لیے مذہدار ثابت مسور بنائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ میں نے کیسے بنائے اور یہ سیلڈ آپ کے لیے سرونگ کے لیے میں نے بنایا انجوائے کریں گرمیوں میں سات لسی بنائیں اور دیکھیں میں نے کیسے بنائے ہیلو جی اسلام علیکم کیا حلچہ لٹھی تھاکو خوش ہو پریشان تو نہیں ہو کیا نیو ہے کچھ نیو ہے کہ سب پرانا ہی ویسی چالا ہے میری طرح میرا یہ نیو ہے کہ میں آج کل بڑی جو ہے نالو فیل کر رہی ہے اور مجھ سے کوئی ویڈیو ہی نہیں بن پا رہی ہے دعا کرنا میرے لیے میں پھر سے اسی انرجی کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں صحیح ہے تو ہاں میں دال پکانے لگی تو میں نے سوچا چلو اس کی بھی ریسیپی ڈال داتی ہوں آپ کو کیا پتہ کسی کو نائی پکانی آتی ہو کیوں نیو نیو چھوٹے بچے بچیاں ہیں جو کچھ لڑکیں ہیں سٹوڈنٹس ہیں کچھ لڑکیں ہیں جن کو بھی کچھ پکانا نہیں آتا تو میں نے سوچا ان کو میں یہ جو ہے نا مسر پکانا بتا دوں اور اگر کسی کو کوئی ٹپ مجھ سے مل جائے تو وہ اور زیادہ فائدہ مند ہو جگہ سے جہاں سے بھی کوئی چیز ملتی ہے نا حاصل حصول میں کر لیتی ہوں کہ ہی سے بھی مجھے کوئی ٹپ مل لینا تو آپ کو بھی اگر کوئی ٹپ ملتی ہے تو پگل لینا اس کو جلدی سے سابت مسر بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے نوٹ کرو نوٹ کرو یہ سائز کا میرا بول تھا یہ دیکھیں یہ بھر کے ایک بول جو ہے نا وہ میں نے دال مسر سابت کا دال نہیں سابت مسر سابت مسور کا بھر کے ایک بول لیا میں نے اور اس کو اچھے زیادہ پانی میں دھو دھو کے بلکل ٹرانسپرینٹ جب پانی ہو جائے یہ میں نے دھو کے اس کو آگ پہ رکھ دیا کوک کر کے اندر ڈال دیا آپ کو باقی جو چیزیں وہ نوٹ کرو ساتھ ساتھ ہم میں باقی چیزیں بتاتی جاؤں نہیں آپ کو چاہیے سورا فویچ کا پوڈر یہ ڈیڑھ چمچ ہے آدھیں چھوٹی چمچی حلدی ایک چھوٹی چمچی ایک ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پوڈر ایک ٹی سپون پیساوہ دھنیا یہ سارا نے ڈالنا 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 یہ میں نے ہری مرچے ادھرک اور لسن جوڑنا کٹھا پیس کر رکھا ہے اس ویسے میں تھوڑی سیٹ ڈالوں گی اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دوں گی ایک لسن کا پورا جوہ ہے اور پانچ یا چار یا چھے ہری مرچہ ہے جنیا تو انہوں چاہیے دیں آپ پالو اور ایک بڑا سارا پیاز ہے یہ بھی ڈرنا جانا ہے سارا نہیں پانا ہے تھوڑا سا میں بچانا ہے اس میں سے بلکہ آدھا ڈالنا ہے آدھا بچانا ہے اور یہ ہرا دھنیا میرے پاس جو ہے فریز کیا ہوا ہے آپ کے پاس فریش ہوگا آپ وہ ڈال لینا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہی ہے میں نے فریز کیا ہوا ہے سوکھی ہوئی میتھی چاہیے آپ کو یہ لال مرچے چاہیے سوکھی ہوئی ڈرائے سرخ مرچیں اور ایک چھوٹی چمچ آپ کو سابہ زیرہ چاہیے اور آپ کو چاہیے سالٹ اور آپ کو چاہیے دودھ اب آپ کیا ہوگا ہے دودھ یا اسطہ اسطہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسائیڈ کیا کیا سٹوریاں ہونی ہیں چلا جی فریز شروع جاتے ہیں چولا میں نے جلا لیا اس باؤل میں میں نے ٹھائی جو ہے نا یہ باؤل ڈال کے پانی کے اس کے اندر جو ہے میں نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز کسی بھی طرح کا رفلی کٹ کر لو پتہ ہی لگنا اس نے اندر ہی گوم گام ہو جانا ہے ایک بڑا پیاز تو میں نے آدھا کٹ لیا آدھا جہاں ہم نے سیلڈ کے ساتھ کھائیں گے پتہ ہے سیکرٹ بتا دیا یہ جو اس میں ہری مرچے ہیں ادرک اور لسن لسن تھوڑا ادرک زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں یاد کریں یہ آپ دیکھیں نا درجنا یہ جو ہے ون ایڈ ہاف مرچے ون ایڈ ہاف چمچ آدھی چمچی حلدی یہ جو ہے لسن اس میں سے میں تھوڑا سو جو ہے نا تڑکے کے لیے بچاؤں گی باقی میں نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں تھڑکے کے لیے بچا رہی ہوں ساسوں میں آپ نے جانا کہی نہیں آپ نے ساسوں اور کرتے جانا کیا کیا ہو کیا رہا ہے یہ زیرا یہ پیسہ دنیا لیول نہیں چمچی نمک یہ دودھ کا گھلہ نہیں داری پڑا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کیا سٹوری ہے اچھا آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نا ہر چیز میں ہری مرچے یوز کریں ٹھیک ہے میں نا بہت کام جو ہے نا ریڈ مرچے یوز کرتی ریڈ مرچے میں صرف اور صرف شوربے میں اور یا کسی چیز میں کلر دینا ہونا تو وہ میں یوز کرتی ہوں صحیح ہے کوشش کرتی میں گرینی استعمال کروں آپ بھی یہی کوشش کیا کریں لوگ جی ڈھکن رہے آپ نے ایسے لگا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہی پڑھ لیا تھا پھر سے پڑھ لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو بند کر دیا اب میں آپ کو واپس آکے ملتی ہوں پھر میں بتاؤں گی کیا 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 چلا جی دیکھیں یہ جو ہے نا 5 سے 8 منٹ پک چکا ہے یہ ویٹ اچھی طرح ہل رہا ہے اب جو ہے نا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بند کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ جو ہے نا وہ ککر کو کس طرح کھولنا ہے میں آپ کو سوچا یہ بھی بتا دوں ٹھیک ہے جب یہ آگ بند ہو گئی تھوڑی جو بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ ویٹ جو ہے نا روک جائے صحیح ہے اس کے بعد جب یہ روک جائے گا یہ آپ نے خط اٹھانی ہے یہ دیکھ لائی ہے اس کی یہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم یہ دینہ ویٹ اٹھا دیں گے دونہ طرح سے سٹین نکل گئی جب یہ والی جو ہے نا یہ نیچے چلی جائے گی نا بائی سیلس خود تو اس مین کے اندر سے ساری سٹیم ختم ہو گئی ہے اور آپ جو ہے ڈھکن کو اٹھا سکتے ہیں یہ جو ہے آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں یہ خود ہی چلی گی نیچے ٹھیک اب جو ہے آل موس ٹیم ختم ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس سائیڈ پہ کر کے اور اس روک کو جو ہے نا اپوزٹ وی پہ ہم اس کی سٹیم اور ڈھکن اٹھائیں گے انڈرسٹیننگ اچھا تھی دیکھیں یہ جو کتنے خوب سروت گھل گئے ہیں مصد اور جو ہے نا اب ہم اس پہ تھوڑا سا دودھ آپ کہلو آدھا آدھا کپ یہ دیکھیں ایسے آدھا آدھا کپ جو ہے نا یہ اپنے دودھ کا اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا اس نے وہ خوبصورہ سا ٹیسٹ دے نا نا ایسے کوئی میکتی ملائی اور مکھن جیسا جو ہے نا یہ آپ کے مصر ہو جانے صحیح ہے اب اس کو میں ہمیں شیفٹ کرتی دوسری طرف اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کیا کرنا ہے اور ٹھیک ہے اس کو ہم آپ پہ ہی رہنے دیں گے دوسری طرف کرتے دیکھیں اب کیا ہونا ہے یہ جو لسن تھا ہم نے تھوڑا سا بچایا تھا اس کے اس طرح پیسیز کر کے یہ ہم نے ادھر ایڈ کر لینا آپ کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے آئل تڑکا یہ اب لگانے لگے ہم اب یہ اس میں براؤن ہوگا آئل میں لسن کچھ لوگ ہیں لسن کاٹ کے ادھر ایڈ کرتے ہیں گرینڈ کر کے تو میں نے جو ہے پیسا ہوا ایڈ بھی ڈال دیا ہے تو وہ پھر زیادہ ہو جائے گا دروائی سے تو میں جو ہے اس طرح لگاتے ہیں تو میں اسی طرح آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ذرا سا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جس وقت ذرا براؤن ہو جائے گا یہ بلکل ہم نے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لسن جو ہوتا ہے دل کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ ضرور کھایا کریں ٹھیک ہے جب یہ ڈارک ہو دے گا یہ جو ہم نے ایک چھوٹی چمچی زیرا یہ اس کے اندر ایڈ کر دینا اب یہ جو مرچے تھی یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دو مرچے جو ہمیں بچا لوں گی اور یہ چال مرچے جو ہیں ہری یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جائیں ہو کیا رہا ہے اب یہ جو گرہ مسالہ کا پوڑک تھا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سمیں ایک سمیں ایک سمیں ایک شکل چیک کریں آپ ڈال کی اچھا یہ دیکھیں اب ہم اس کو بند کریں گے اور یہ یہ دیکھیں یہ چیک کریں آپ ٹھیک ہے باقی جو ہمیں آپ کو یہ سوکی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہ باقی میں ایڈ کریں یہ تھوڑی سی ہری مرچیں اور یہ ہرا دھنیا جو ہرے ہیں میں تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتی ہیں تڑا دیکھیں جیس میں میں نے ایڈ کی میتھی اور تڑکا اور ہری مرچیں تھوڑی سی ہری مرچیں کٹی ہرا دھنیا اور یہ میں نے آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیا جو سرونگ میں ہے اور جو ہے یہ یہ یہاں پہ دیکھ لیں یہ میں اٹھا کے دکھا دیتی اس کی شکل دیکھیں آپ کتنا گھولے ہوئے مسر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مجھے بتائیں اس طرح اگر آپ مسر کھاؤ تو کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ ڈال کھائے ٹھیک ہے آپ نے روٹی پکانی ہے اس کے ساتھ آپ نے اچار پیاز ہری مرچیں لیمن کاٹ کے اوپر نچوڑنا ہے کھیریں ٹماٹر اور جو ہے ڈال کے اندر آپ نے مارنا ہے مکھن مکھن مار کے مسر آپ اگر اس کے ساتھ پکانا چاہتے ہو اگر آپ کھانا چاہتے ہو چاولوں کے ساتھ تو چاولوں کے ساتھ کھائیں اگر آپ کھانا چاہتے ہو روٹی کے ساتھ تو روٹی کے ساتھ کھائیں لیجئے حاضر ہے آپ کے لئے اتنے مزدار سے مسر اب میں آپ کو تھوڑے سے کھا کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزدار اور لذیذش ہیں ٹھیک ہے مو کھولا 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 میں تھوڑے سے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے گرم ہے بہت زیادہ ہی ہی مزا ہوئے تھوڑا سا سوڑ کم ہے اور میں کام بھی رکھتی تھوڑا سا سوڑ یہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے سب کہنے لگ جاتے ہیں جب پورا آتا ہے تو کہتے ہیں جی زیادہ ہے اس لئے میں نے کم رکھتی یہ اب بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا دوستوں کا رشتے داروں کا سب کا خیار رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا love you all take care اللہ حافظ میں پھر ملوں گی کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ خوش رہنا okay love you all take care تاراں تاراں